نمشکار دوستو سوارے تھے آپ سب ہی کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو بات کریں گے ہم جن ٹیکنولوجیز کی تو دیکھیں یہ کمپنی کے بارے میں بات کرے تو لگاتا ہے سٹوک میں آپ کو جو ایک گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے جی ہاں دوستو اس کے پیشے کا جو ریزن ہے وہ کافی بڑا ہے جس کے قارن آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے بات اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کی تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اب تک کے کمپنی کی پرفومنس کے بارے میں جو کمپنی نے اب تک ریٹنز دیئے ہیں وہ ہمارے پاس کتنے ہیں تو دیکھیں پچھلے پانچ دن کے اگر میں بات کرتا ہوں تو دیکھیں اراؤنڈ فور پائنٹ ٹو پرسنٹ تک کی گراوٹ ہے پچھلے ایک منت میں ٹو پرسنٹ تک کی گراوٹ دیکھے گئی ہے پچھلے سکس منت کی بات کروں تو سیون پرسنٹ تک کی تیزی ہے اور ہی بات پچھلے ایک سال کی تو دیکھئے کمپنی نے اب تک آپ کو سکسٹین پرسنٹ تک کی گراوٹ دی ہے پچھلے پانچ سال کی بات کروں تو دیکھیں فورٹی سکس پرسنٹ تک کی تیزی ہے اور بات کرے گا میکس چارٹ کے دیکھیں ٹو فورٹی ایٹ پرسنٹ تک کی تیزی دیکھی گئی ہے یہ تو بات ہوگی کمپنی کے پرفومنس کی بات کریں کمپنی کی تو آپ سبی کو پتا ہے کہ جو ہمارے پاس سین ٹیکنولوجی ہے وہ ڈیفنس کے لئے بھی کام کرتا ہے کافی کوئیپمنٹس یا وہ ڈیفنس کے لئے کمپنی جو بناتی ہے اس کے علاوہ دیکھیں جو سب سے بڑا اس سمیں جو ایمپیکٹ اس کے اوپر پڑے گا وہ پڑے گا ڈرون مینوفیرچرنگ کا آپ سبی کو معلوم ہے کہ انڈیا میں کچھ چنندہ ہی ایسی کمپنیز ہے جو کی ڈرون مینوفیرچر کرتی ہے اور انہی میں سے ہمارے پاس ایک زین ٹیکنولوجیز تو اس چیز کا ایمپیکٹ آپ کو کافی زیادہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اوپر کیونکہ آپ سبی کو معلوم ہے کہ اس سمیں جو ڈرون ہے اس کی منوفیرچرنگ کے لئے کافی زیادہ تیزی سے کام کیا جا رہا ہے تو وہ چیز کافی زیادہ ایمپیکٹ پھول ہو سکتی ہے آنے والے ٹائم میں لیکن ابھی جو گراوٹ ہوئی اس کے پیشے کے ریزن کیا ہے تو دیکھیں آپ خود کمپنی کی پی ای ریشو چیک کر سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے نورملی آپ کوئی بھی سٹوک اگر بائی کریں اس کی جو آپ کے پاس پی ای ریشو اگر فورٹی سے زیادہ ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سٹوک جو اوبار باور جون میں جا چکا ہے لیکن اس کی تو 105 ہے تو پی ای ریشو کافی زیادہ ہائی ہونے کے کارن بھی یہاں پہ جو ہے سیل کا زیادہ ہے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر جہی پی ای کمپنی کی آپ کو فورٹی سے نیچے نہ جاتی تو یہ سٹوک آپ کو اوپر جاتی ہو دیکھنے کو ملتا تو یہاں سے تھوڑا پی ای ریشو کا بھی چکر ہے جس کے کارن آپ کو یہاں پہ گرافٹ دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ نورمل سی بات ہے کوئی بھی انویسٹر اگر کسی بھی سٹوک میں انویسٹمنٹ کرت ہے جب انویسٹر دیکھتا ہے کہ پی ای ریشو کافی زیادہ ہائی ہے تو وہ وہاں پہ اس چیز کو آوائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس سٹوک میں انویسٹمنٹ کرے کیونکہ اس سٹوک جو پہلے سے ہی کافی زیادہ اوپر باؤٹ ہو چکا ہوتا ہے ویسا ہی کچھ یہاں پہ بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے جس کے کارن یہاں پہ گرافٹ ہو گئی ہے اب تھوڑا سا کمپنی کی کیسا پرفارم کر رہی ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا یہاں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آنے والے ٹائم میں کمپنی جو کر سکتی ہے تو ہم آ چکے یہاں پہ کمپنی کی ریزرٹس کے اوپر کہ اب تک کی کمپنی کی کوارٹرلی پرفارمنس ہمارے پاس کیسی ہے تو ہم کوارٹرلی وائز بات کریں تو دیکھئے جو اس وار کا کمپنی کا کوارٹر تھا سپٹیمبر کا اس میں تھوڑی کمپنی کی روینیو میں گرافٹ دیکھی گئی ہے حالانکہ پیشلے کچھ کارٹرز کافی اچھے دیکھے گئے تھے لاسٹ سپٹیمبر کی بات کریں تو 15 کوارٹ کا جو کمپنی کا روینیو تھا وہ اس وار کی بات کر گئے تو دیکھئے لگاتار انکریز ہوا تھا بٹ اس کوارٹر میں یہاں پہ تھوڑی گرافٹ دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں کمپنی کی نیٹ پروفٹ کی تو یہاں سے دیکھیں تو کمپنی نے پر نیٹ پروفٹ منٹین کیا ہے جو کمپنی آپ کو لوس میں دکھائی دی رہی تھی وہ آپ کو دیرے دیرے پروفٹ میں جاتے ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہاں سے پروفٹ کمپنی کا انکریز ہو رہا ہے ارننگ پر شیر میں ابھی تھوڑی گرافٹ دیکھی گئی ہے نور مل سی بات ہے کمپنی کا جو ہمارے پاس پروفٹ ہوتا ہے جو کمپنی کی ارننگ پر شیر ہوتی ہے وہ تھوڑا تھوڑا جو ہے ایک وال میں چلتا ہے جیسا کمپنی کا پروفٹ ہوتا ہے اسی بحاف پہ جو ہے آپ کا ارننگ پر شیر چلتا ہے لیکن یہاں سے کمپنی کے ارننگ پر شیر میں تھوڑی گرافٹ دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ رہی بات کمپنی کے شیر ہولڈنگ پیٹرن کی تو دیکھئے 60% تکی ہولڈنگ پر موٹر کے پاس ہے تین 39% یہاں پر پبلی کے پاس ہے تو دیکھئے شیر ہولڈنگ پیٹرن کمپنی کا کافی زیادہ اچھا ہے اس کے علاوہ فورن انویسٹرز نے بھی اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اپنی انویسٹمنٹ اس کو انکریز کیا ہے تو دیکھئے یہاں پر کمپنی کے جو کوارٹر ٹو کے ریزرٹس تھے وہ تھوڑے سے یہاں پر ایوریج دیکھے گئے ہیں جس کے اقارن بھی آپ کو گرافٹ دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس کمپنی ہے اول اوبر جو ہے اس کی پرفومنس کافی زیادہ اچھی ہے دیکھئے یہاں پر ڈرون کی اگر بات دے گئے تو ڈرون نے کافی بڑا ایمپیکٹ فول یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ تیزی سے کام چل رہا ہے تو وہاں پر جسٹوک آپ کے لیے ایمپیکٹ فول ہو سکتا ہے تو یہاں سے آپ زیادہ کچھ نہ کرتے ہوئے تھوڑی انویسٹمنٹ منیموم انویسٹمنٹ کر کے اس میں چھوٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کبھی بھی ڈرون کے رگارڈنگ کوئی بھی نیوز آتی ہے تو یہ سٹوک آپ کو تیزی میں جاتے ہو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ کوارٹرلی ریزارٹس آپ سبی کو معلوم ہے کہ ڈیسمبر کا منت چل ہوا ہے نیکسٹری منت میں آپ کو کوارٹر تھری کے ریزارٹس بھی دیکھنے کو ملیں گے اگر کمپنی کی پرفومنس وہاں پہ بھی بیٹر ہوتی ہے تب بھی آپ کے پاس یہ سٹوک جو ہے اوپر جانے کے چانسز اس کے بڑھ جاتے ہیں تو آپ یہاں سے ایک منموم انویسٹمنٹ کر کے چھوٹ سکتے ہیں یہ سٹوک آپ کو آنے والے ٹائم میں ایک اچھی خاصی تیزی میں مل سکتا ہے تو اس کے لئے آپ ایک وقت خود بھی انیلیسیز کریں ساری چیزوں کو ایک وقت خود بھی جان چلیں اس کے بعد ہی آپ کسی بھی ڈیسیزن کے اوپر جائیے گا باقی فرنڈز اگر آپ کے کسی اور سٹوک کے ریلیٹیڈ بھی کوئی کوئیری ہے دن آپ جب ہمیں کمنٹ کریں اور اب تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہمیں جب سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے دنیا واد